السلام علیکم ناظرین میں ہوں چلی بلی کلی مڑ کر دیکھ اے ظالم نگاہیں ہم بھی رکھتے ہیں اگر تم چاکو رکھتے ہو تو چمچ ہم بھی رکھتے ہیں بہت ہی زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین آپ دیکھ رہی ہے افتاری کیسے گزر رہی ہے رمضان کیسا گزر رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بابرکت روزے ہیں دعا میں ضرور یاد کیجئے میری امی کے لیے بھی دعا کیجئے اس کی صحت پر سے خراب ہو گئی ہے اس کے لیے بہت زیادہ دعا ہے ہمارے لیے بھی میری بہنوں کے لیے دعا میں ضرور یاد کیجئے دیکھیں ناظرین آج میں آپ کو ایک ایڈوائز دوں گی جو کہ بہت ضروری ہے ایک تو افتاری سے پہلے بہت ہی ثواب کا کام ہے آپ نے کجور کانے دیکھیں ناظرین یہ کجور میں آپ کو بتا دے تو ایک کاتھی ہے دو یا تین لیکن ضرور آپ نے دیں افتاری آپ نے اس کے ساتھ کہنی ہے ٹھیک ہے ناظرین میں آپ کو بتاؤں گی بہت سے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم چمچ کہاں رکھیں چمچ کا مطلب ہے آئی مین سپون انگلیش میں اس کو سپون کہتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین تو دیکھیں ناظرین میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے سپون کہاں رکھنے ہیں دیکھیں یہ ٹوکری باسکٹ آئی مین باسکٹ آپ باسکٹ بھی کہہ سکتے ہیں انگلیش بولتی ہے اوڑی کوئی بات نہیں ہر بھی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کونسا لینگوچ یوز کرتے ہیں دیکھیں ناظرین یہ چمچوں کے لیے بہت ہی زبردست ٹوکری ہم نے رکھی ہے اس میں آپ کے سارے چمچ محفوظ ہوں گے کو بہت سے لوگ اس طرح ہوتے ہیں وہ پلیٹوں میں رکھ لیتے ہیں ویسے ہی میز پر رکھتے ہیں بہت برا لگتا ہے ان چیزوں کا احتیاط کیجئے آج میں آپ کے ساتھ اس لیے ہوں کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ آپ نے چمچ کہاں رکھنے ہیں تو آپ نے چمچ ٹوکری میں رکھنے ہیں آئی مین باسکٹ میں ٹھیک ہے ناظرین آپ کو امید ہے یہ ویڈیو بھی میری بہت پسند آئے گی لائک کیجئے کانجوسی بلکل بھی مت کیجئے کیونکہ ناظرین رمضان کا بہت ہی زبردست مہینہ ہے اس میں دعا کیجئے اور دیکھیں یہ کجور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کجور ہے یہ آپ نے دو یا تین ضرور کانے لیکن جیسے ہی آپ نے یہ موہ میں ڈالے گی نا تو آپ نے پہلے میری امی کے لیے دعا کرنے پھر آپ نے اپنے لیے کانے کیونکہ آپ دوسروں کے لیے دعا کرے گی دعا وہ آپ کے لیے آئے گی ہے دعا ٹھیک ہے نا ناظرین بہت ضروری ہے کیونکہ میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی انشاءاللہ اگلے ویک اس سے بھی اچھی ویڈیو آپ کو میں بتاؤں گی دعاوں میں یاد کیجئے چلی بلکلی کو اجازت بھی اللہ حافظ